موشکر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکر ایسا سکول میں بہت بار دیکھا گیا ہے کہ بچے اپنے پیشاپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اس کا مکہ کارن یہ ہے کہ بچوں کو ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں دی گئی ہے تو یہ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ کسی بھی بچوں کو اور ساتھ ہی ساتھ پیرینٹس کو ٹوائلٹ ٹریننگ دینا کتنا ضروری ہے اور اسے پہ بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راجیش تیواری ان کے بارے میں درشق کو آپ کو بتا دوں کہ یہ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی ہے آئی جی آئی ایمس میں تو بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا دھنیواز ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کسی بھی بچوں کو اور خاص کر پیرینٹس کو اپنے بچوں کو ٹوائلٹ ٹریننگ دینا کتنا ضروری ہے ایسا دیکھا گیا ہے نا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پشاب پیکھانے پر کنٹرول نہیں رہتا ہے جب لگتا ہے تو پشاب اپنے آپ نکل جاتا ہے لیکن تین سال کی عمر آتے آتے جب ان کا برین اور نروس سسٹم میچولٹی ہوتی ہے اس کی اور تب وہ دھیرے دھیرے پشاب اور پیکھانے پر کنٹرول ہونے لگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم کو یاد ہے ہمارے بچپن میں بھی ہمارے ماتا پیتا سمیہ سے صبح اٹھتے کے ساتھ ٹوائلٹ بھیجتے تھے ہو یا نہ ہو پھر دھیرے دھیرے عادت لگ گئی اور ایک بار ٹوائلٹ ہونے لگا اسی طرح سے پشاب کے بارے میں بتاتے تھے کہ پشاب ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے پشاب باتھروم میں جا کے کرنا چاہیے جب لگے تب کر لینا چاہیے جیادہ درد نہیں روکنا چاہیے تو یہ ٹوائلٹ ٹریننگ جو ہے یہ ایک پارٹ ہے بچوں کے گھر میں ٹریننگ کا جیسے باقی ایجوکیشن اور یہ سب کی ٹریننگ دی جاتی ہے سنسکار کی ٹریننگ دی جاتی ہے دھرم کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کے ویسا ہی یہ ٹوائلٹ ٹریننگ بھی بہت امپورٹنٹ کمپونٹ ہے اگر کوئی بچے کوئی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں دیتے ہیں جیسے اب وہ پشاب کر رہا ہے آپ نے اس کو سمجھایا نہیں ہے پہلے سے اور کہیں بھی کر دے رہا ہے تو آپ اس کو ڈاٹتے ہیں مارتے ہیں اس سے کیا آتا ہے کہ اس کے من میں بھائے پد ہو جاتا ہے اور وہ پھر پشاب روک لیتا ہے جبردستی اور جب پشاب جب روک لیتا ہے تو پھر ایسا بار بار کرنے سے پھر جو وہ چاہتا بھی ہے تو پشاب کھلا سے ڈھنگ سے اچھے سے نہیں ہوتا ہے وہ ایک پشاب کے تھیلہ اور باہر جو نلی نکلتی ہے تھیلے سے جس کے دوارہ پشاب باہر نکلتا ہے اس دوار اس میں دو دوار ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ ان سفنکٹرز بولتے ہیں اور جب یہ سفنکٹرز نارملی کلوز رہتے ہیں اور جب آپ پشاب کرنے جاتے ہیں تو یہ سفنکٹرز اوپن ہوتے ہیں تب پشاب باہر نکلتا ہے تو بار بار بچوں کے ڈاٹنے سے یہ اس سفنکٹرز کا جو اوپن کرنے کا جو اپنا اوٹومیٹک میکنیزم ہے یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پھر بچے پشاب چاہ کے بھی نہیں کر پاتے ہیں اور ان کا اپنا کنٹرول تو مائنٹ کا اس پہ نہیں رہ پاتا ہے تو اس طرح کے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ سکول میں جرا سب ہی اگر میں نے چھوٹی دینے میں دیری کی تو وہ پینٹ میں ہی کر دیتے ہیں تو ان بچوں کو پھر سے سکھانے کے آ سکتا ہے ایک ٹائمیلی پشاب کرانے کے آ سکتا ہے کہ ہر دو تین گھنٹے پہ آپ پانی کتنا پینا ہے یہ بتانا ہے ہر دو تین گھنٹے پہ جا کے پشاب لگے یا نہ لگے کر لینا ہے تو دھیرے دھیرے یہ ہی بٹ میں آ جائے گا اور وہ ان کا کنٹرول ڈیولپ کرے گا اور پھر وہ صحیح راستے پہ آ جائیں گے اس لئے ٹوائلٹ ٹریننگ یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اگر آپ بعد کے عمر میں پساب کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں بہت سے بچے ابھی ہمارے اوپیڈیز پہ آتے ہیں اور پائرنٹس لے کے آتے ہیں کہ دن میں بھی بستر پہ پساب کر دیتا ہے پائرنٹ میں پساب کر دیتا ہے بتاتا نہیں ہے کھیلتا رہتا ہے پساب کرتا رہتا ہے ایسا اسی لئے ہوا ہے کہ اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ پروپر نہیں ہوئی ہے تو پہلے تو ہم لوگ ایسے بچوں کا ایک سکریننگ تیسٹ کر لیتے ہیں کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے جنرزاد جس کے چلتے یہ ہو رہا ہو لیکن اگر کوئی بیماری نہیں ملتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیہیویوریل ہے اور یہ ٹریننگ کے دورہ ہی اور سمجھا بجھا کر ہی بچوں کو راستے پلایا جا سکتا ہے اور کس عمر کے بچوں کو یہ ٹوائلٹ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے ٹوائلٹ ٹریننگ تین چار پانچ سال کے بعد بچوں کو دینے کیا ہو سکتا ہے کچھ بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ دن میں تو وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں لیکن رات میں بستر میں جب سوتے ہیں تو پشاپ کر دیتے ہیں بیڈ ویٹنگ ہو جاتی ہے تو اسے پارنٹس کو گھبڑانے کی ضرورت ہے کچھ کچھ بچوں کا برین کا مچورٹی تھوڑا دھیرے دھیرے ہوتا ہے تو یہ پھر دھیرے دھیرے سات سے آٹھ سال کی عمر تک آتے آتے نائنٹی پرسنٹ بچوں میں اگر پشاپ بستر پر ہونے کی عادت رہتی ہے یا بیماری رہتی ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت پریشان ہونے کیا شکتا نہیں ہے کیول پارنٹس کو یہ کرنا ہے کہ رات میں جب وہ اٹھتے ہیں تو ایک دو بار بچوں کو ضرور پساب کرا دیا کریں اٹھا کر یا کبھی کبھی اگر وہ بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں تو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ایک الارم خرید لیجے ایک الارم بل ہوتا ہے وہ جب الارم بجے گا تو آپ بھی اٹھیں گے اور بچے کو پساب کرا دیں گے تو ایک دو بار بچوں کو چکی یہ دیکھ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بچے ایسے بچے پساب نیند کے پہلے حصے بھی زیادہ کرتے ہیں فرسٹ پارٹ سونے کے بعد تو اگر ان کو اس سمیں پہ ساب کرا دیا جائے تو پھر وہ بستر گلہ نہیں کرتے اور پھر دیر دیرے ان کا کنٹرول آ جاتا ہے روک صاحب بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کی دھندے بات تو آج ہم نے جانا کہ بچوں کو کسی بھی بچوں کو خاص کر تین سے پانچ سال کے عمر کے بچوں کو ٹوائلٹ ٹریننگ دینا کتنا زیادہ ضروری ہے جس سے ان کے ٹوائلٹ پہ کنٹرول ہو سکے تو آشکرتے ہیں تمام جانکاری آپ کے لئے لافدائق رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کر لیں ساتھ ہی ہمارے فیضو پیچ کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے وال